اگر کوئی ایسی زراعت ہو جس کا حاصل زندگی کا حاصل ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی آبیاری خون شہیدی سے کی جائے خون شہیدی سے کی جائے یہاں پر خون شہیدی اس تیارے طور پر خون شہید سے استفادہ کی گئی ہے اور یہ امبال کا طریقہ کار ہے کہ امبال ہم پر بروسہ کرتے ہوئے الفاظ کے درمیان لازوں کے دفتر رکھ دیتے ہیں کہ فقرِ اُریان گرمیے بدرو ہنے فقرِ اُریان وہاں کے تکبیرِ حسین کسی نے بھول کیا وہاں کے تکبیرِ حسین کیا ہے اللہ اور پر سکھ ہے لیکن ایک اللہ اور پر حسین نے نہیں کہا تکا جب کے لیچے اور اس سمیں اور اس وقت کے جو مناظر ہیں اس کو مخاطر نہ پڑھ جائے اخبال کا مطالعہ ہے اخبال کا دماغ ان کتابوں کے مطالعہ اور قرآن شناسی کے فیض سے فقرِ اُریان گرمیے بدرو ہنے دیکھئے اخبال کے پاس فعصفِ شہادت میں اس طرف نہیں جا رہا ہوں جس کا نام آپ کے جو خطباتِ اخبال ہے جہاں پر جہاد کے بارے میں بہت سے ایسی چیزیں ہیں لیکن جہاں پر ٹیریک مسئلہ آ رہا ہے حسین کا میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ تعبیلات کی بحث نہ ہو بلکہ حقیقت کی بحث ہو کہ نکل کر تو کہہ دیا ہے کہ فقرِ اُریان جو ابھی کھانا کہ نکل کر خانخواہوں سے ادا کر رسمِ شکیری کہ فقرِ خانخواہی ہے فقط اندوہ و دنگیلی یہاں پر وہ فقر نہیں کر رہے ہیں اخبال کہ جس میں تصورف کا مذہب پڑھایا گیا ہے بلکہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ڈیو یعنی پورے کریڈٹ کے ساتھ اگر وقت کو جس میں جس کے لیے حدیث ہے کہ وہ وقت جس پہ خود انسان کو فقر ہے وہ جو پوریاں فقر ہے اگر وہ گرمی ہے بدروہ میں دونوں جنگیں جو اسلام کی ایسی دو جنگیں ہیں جہاں پر مسلمانوں کے پیر اکھڑتے اکھڑتے سمجھے گرمی ہے بدروہ میں کیوں کہا اس وجہ سے کہ اگر ایک بھی ان دو جنگوں میں کچھ ہو جاتا تو مسائل بھی رڑتے ہیں فقرِ پوریاں بھانگے تک بیرِ حسین وہ جو حسین نے اللہ کو اکتر کہا اس کی اسمت ہے وہ جو اپنے معبود کے ساتھ کہا بس اسی شعر پر کہ خفلِ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں گرچہ ہے تاہتر ہی گیسویے تجلہ و برات دیگے آراء منتظرے کشتِ حجازتش نکام کونِ حسین باس دے تو پوشاں پیش را اسی لئے غریب و سادہ و رنگی ہیں داستانِ حرم نہائیت اس کی حسین اتداءِ اسمائی ورزمینِ کربلا باری دورا لالہا در بیرانہا کاری دورا بہت بہت شکریہ سادہ اجاز کی جانسے اگر آزین میں سے کوئی اس موضوع سے متعلق مستر سارا کرنا چاہتے ہیں تو پانچ منٹ کا دورانیاں دے جاتا ہے ان پانچ سے منٹوں میں وہ دوک شاہ سے کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو سوال ہے تو شاہر نے جو یزین اور مستر آلم یہ ہمارے آلم صاحب کا طلاح یہ سو بھو کمانم شریک اس کانسپوریسی میں تو کس طریقے سے اس شاہر کے دل کے پھولے انہیں آپ کے مستروں میں آئے تو یہ دو سو تقریباً آپ کے دو سو سال پرانا آپ کا پتہ ہے لیکن اس سے تاریخ بھی کلتی ہے آپ کے مسلے سے ٹیپو باباچہ دینے محمد شہید شد اس سے آپ کے کیا کہتے ہیں سترہ سو نینے نو ہے یا سولہ سو نینے نو ہے بار آسٹر کبھڑی وہ احبال کھڑی وہ آرکھ شیئے گھر دیل دگر کم دگر کم دگر کام یہ بھی شیئے اس کی اس کے تاریخ نکتی تیپو سالتان چھ کبھڑا بار آسٹر کبھڑا بہت بہت سو خواست سوال صاحب ہمارے اقبالیات نے ایسی عظیم آپ کے شخصیت اقبالیات کے تعلق سے نوشن فک موجود ہے اے جوانہ نے عجم جانے من جانے شما اقبال نے ایرانی ہوتی ہے کہا ہے کہ اے جوانہ مشکلت تمہاری غلامی کی زنجیریں کٹے گا دی دوں میں دید رہا ہوں از روزنے دیوارے زندانے شما تمہارا جو یہ ایران ہے یہ زندان ہے یہ ایک پریزن ہے اس میں ایک کھڑکی ہے اس کھڑکی سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک مرد آنے والا ہے جو تمہاری غلامی کی زنجیریں ٹوڑے گا ابھی جیسے ڈاک صاحب نے کہا بلکل صحیح کہا کہ ایران کے انخلاب میں یہ ہے دیکھئے ہر مذہب میں ہر فرقے میں کچھ ریچولز ہیں اُس ریچولز سے مسئلہ نہیں ہوتا فلسفہ شہادتِ حسین سے انسان سازی نفس سازی زندگی سازی مردم سازی دنیا سازی اور انسانیت کی میراج ہے اس میں تو جو کام علی شریعتی نے کیا علی شریعتی کی اگر آن کتابیں لیکھی کہ ماں وہ اقبال یا علی شریعتی نے یہ کتاب لکھا لکھی ایرانی ہونے کی اثر سے ہم اور اقبال اللہ اقبال پر اس میں اس طریقے پر یہ بتایا ہے کہ اقبال نے فلسفہ شہادت کو واقع کربلا کو کس طریقے سے کس خوبصورتی سے قرآن کی روشتی میں احادیث کی روشتی میں اور تاریخ اسلام کی روشتی میں دیکھا ہے اور ہم کو ایک درس کیا ہے کہ تم فلسفہ شہادت سے انہی طریقہ سے اس طریقہ سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہو جس طرح سے اس سے بکا سکتے ہو جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اقبال اتنی گیرائی اور گیرائی کی بات ہے کہ ہر بات کرتے ہوئے آپ ایک بات کرتے ہیں اور سو باتیں چھوڑ دیتے ہیں یہ اس کی آپ کے جو ہے تو انخلاب ایوان کی صدی میں یہی نہیں اے جوانانِ عجب جانے من جانے شمان یہ تو اقبال نے کہا اسی طریقے سے اے عرض فائد کی جو نظر ہے ہم دیکھیں گے سب تخت گرائے جائیں گے سب تخت اچھالے جائیں گے بس نام رہے گا اللہ کا جو حاضر بھی ہے غائد بھی اور موج کرے گی خلقِ خدا جو تم بھی ہو اور میں بھی ہوں یہ نظر بھی امریکہ کے شہر آپ کے لوس انجلیس میں میں ایٹین سیونٹی نائن کو فائد نے ایران کے انخلاب پر لکھی وزیر آبا لکھی وزیر آبا نے آبا صاحب لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ میں نے فائد سے کہا فائد یہ تو اسلامی انخلاب ہے اور تمہیں کمیلش شاہر تم نے نظر ایران کے انخلاب پر لکھی تو لکھتے ہیں اپنی کتاب میں آبا کہ فائد نے کہا کہ انخلاب اسلامی اور غیر اسلامی نہیں ہوتا انخلاب قریق اور آزاری کا ہوتا ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ فائد نے بہتر مصروں کا ایک مرسیہ لکھا ہے اس مرسیہ میں کا آخری شعر یہی ہے کہ مرکب پہ مرکب پہ تنے پاک کا اور خاک پہ سر کا میں مرسیوں کے متعالیہ کر چکا ہوں ماذرس سے روح انیس سے کہوں گا روح دبیر سے کہوں گا جو مضمون ہمارے فائد نے بانا ہے مرسیہ نگاروں نے نہیں بانا یہ فائد کیا بانتے ہیں کہ آخری وقت حسین جب گھوڑے سے زمین پر تشریف لا رہے تھے تو کچھ دیر کے لیے حسین کا سر زمین پر خط دے رہا تھا گھوڑا رک جاتا ہے تو امام حسین کا سر زمین پر دے اور امام حسین کے پر ابھی لگام میں ہیں اس کو فائد نے بانتا ہے مرکب پہ تنے پاک تھا اور خاک پہ سر تھا اس خاک تلے جنت فردوس کا در یعنی اگر تم کو جنت میں جانا ہو تو یہ بھی ایک آزادی کا راستہ ہے یہ بھی ایک پسوس کا واسطہ ہے یہ بھی ایک عشق کا راستہ ہے کسی راستے سے تم جنت میں جا سکتے ہو تو یہ فائد کا شید ہے تو آپ کے سوال کے بارے اپس ٹی چھنیوزیں جب بی بی بھیک بی باشیوز جب بی با طور